یہ میں سمجھ تو انسانیت میں بہت ہی ایک گرا ہوا درجہ ہے جہاں پہ آدمی یہ سوچے کہ جی چونکہ میں اس سے گزرا ہوں تو آپ کوئی اور بھی اس سے گزرے لیکن قانون کے مطابق اور قائدے کے مطابق ہم لوگوں کو تو جب ہم نیب کو ایک دن بھی ابسٹین کرنا تو دور کی بات ہے اس وقت تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اگر نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل بارہ بجے آپ نے جواب دینا ہے تو آپ ایک بجے جواب دے سکتے ہیں دوارہ بجے سے پہلے آپ کو جواب اگر یہ ہے کہ جی صبح چھے بجے آنا ہے تو آپ کو چھے بجے وہاں پہ پہ پہنچنا پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کو جو نو مئی کے بعد جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا یہ آپ کہہ رہے ہیں یہی وہ جوہری تبدیلی ہے میں دیکھیں نہیں نہیں دوسرا جو جوہری فرق ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو باہمی اختلاف تھا وہ تو اداروں میں موجود تھا حکومت کا اور اداروں کا اختلاف موجود تھا لیکن جو بیانیاں تھا اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے اس وقت کے بھی معذول جو وزیر اعظم تھے وہ ایک اپنی کیمپین چلا رہے تھے لیکن اس کیمپین میں جو ان کا نیریٹیف تھا وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتا تھا دیکھیں بات یہ ہے میں کسی بھی تکلیف سے گزرا ہوں میرے ساتھ اور بہت سے لوگ اور آج بھی لوگ تکلیف سے گزر رہے ہوں گے یقینی طور پر گزر رہے ہیں ہم لوگوں کو کچھ افراد سے اختلاف ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ جی فلان شخص جو ہے اس کی وجہ سے یہ مجھ سے ہو رہا ہے لیکن آپ کو ایک ادارے سے اس کی اوپر اس کی الزام دہی رکھنا اور لوگوں کو انسائٹ کرنا کسی ایک ادارے کے خلاف اور وہ بھی اگر ادارہ کوئی قومی سلامتی کا ادارہ ہو جس پہ اس طرح کی صورتحال آپ لے آئے کہ دنیا بھر میں جو آپ کے جو دشمن ہیں ان کی خوشی جو ہے وہ چھپائے نہ چھپے جو کے بھی نظر بھی آ رہی ہے تو جو اب آپ کو ہر جگہ سے نظر آ رہی ہے تو پھر تو وہ لازمی بات ہے اس کی تو دوسرا جو فرق تھا اٹھارہ میں اور آج میں وہ یہ تھا کہ اختلاف تھا پروجیکٹ بھی لانچ ہوا ہوا تھا اور معلوم بھی تھا یہ نہیں ہے کہ جو حکومت تھی اس کو نہیں پتا تھا یا یہ لوگ حکومت کے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا اس سے کئی ماہ پہلے ایک پینتیس نیشنل اور پروینچل اسیمبلیز کے ممبرز کی لسٹ وزیراعظم کے سامنے رکھی گئی تھی کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے الیکشن میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے یہ سابق وزیراعظم کے سامنے شاید حاکان عباس صاحب کے سامنے کہ یہ لوگ پی ایم ایل این کے اندر نہیں ہوں گے حالانکہ اس وقت وہ پی ایم ایل این کا حصہ تھے اور انہوں نے کہیں اعلان نہیں کیا تھا کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی اور کوئی ایسی انڈیکیشن ظاہر نہیں کی تھی لیکن کو بتایا گیا تھا جی کہ یہ لوگ آپ کا حصہ نہیں ہوں گے وزیراعظم نے بلکہ اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں یہ رپورٹ غلط ہے یہ درست نہیں ہے یہ ایسی ایسی بات نہیں ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو میں ذاتی طور سے تیس سال سے وہ میرے ساتھ اسیمبلی کا حصہ ہے میں شاید خاکان عباس صاحب کی بات کروں آپ تصدیق کر سکتے ہیں ان سے آپ یقین مانے آسمان ان میں سے چونتیس لوگ پینتیس میں سے چھوڑ گئے